رام نومی ہے رام للا کا مندر نرمان کے بعد پہلا آج ایسا عشر آیا ہے رام بکتوں کے لیے کہ رام نومی کو بڑے حرصو اللہ کے ساتھ منا رہے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رام نومی تو ہمیسہ بڑے حرصو اللہ سے منا ہی آتی رہے ہیں رام نومی کو جو کچھ لوگوں نے پیٹنٹ کر لیا ہے ان کی وفوتی نہیں رام نومی رام نومی کروڑوں لوگ ہزاروں پر سمناتے چلے آ رہے ہیں اور ایک رام مندر نہیں ہے ہزاروں رام مندر اس دیش میں ہیں اور لیڈی اور اس میں تو نومی نے سب ادھورہ پرامل پتشتہ بہرہ کی ہے سارے جگتگرو سنکرہ چار اس کے برود میں تھے یہ ٹھیک نہیں ہے اسو کیا ہے اور یہ ان کے لیے وہ بات ہے بھگوان رام کو دنڈ دے صاحب آپ لوگ بھی آپ کے ادھوروں میں سنا ہے کہ بھگوان رام کو کافی مانتے تھے تو آج کے دن کوئی پوجہ پاٹ یا گھر میں کچھ رہتا ہے تو پہلے ہوتے رہی ہوں میں نے کبھی کسی کوجہ نہیں کی میں تو بھگوان کا نام لیتا ہوں میں اصلی باکت ہوں بھگوان میں دکھاوا نہیں کرنا میں پاکھنڈی نہیں ہوں پاکھنڈی لوگ یہ سب کرنا سر آپ نے کل ڈبل جی کے نامنکن کے دوران ایک بیان دیا جس کے بعد بھاچپائیوں میں کافی وہ ہے گصہ سا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈپٹی سی ایم کو پنچر جھوڑنے کے ڈپٹی سی ایم روزانہ گالی دیتا ہے اس نے اسے اپنی اپد کی مریادہ کا خیال نہیں ہے تو اس کی پوزہ کرے گا تو کہہ لیا کہ چورائے چورائے پر ایکا ڈپٹی سی ایم ہے پرسی سٹول والا ڈپٹی سی ایم ہے سٹول ڈپٹی سی ایم جس کو بابا سم مہارات جو ہے مکت منتری وہاں پرسی وہاں بٹھاتے سٹول سر پردیش میں اسی کے اسی سیٹر جیتنے کا دعویٰ ہوں کریں بجی پی ہم جیتیں گے اسی کیسی ہو کنگریس یہاں آس پاس کوئی دکھ رہی تو نہیں بجی پی جیتنے کہیں بتائیے ایک سیٹ دکھ رہی ہو پرکا با کن نوز ایٹا مین پوری اٹا با روزان با وہ سی دکھ رہی جیتنے سب ہر رہے چھٹ پٹا رہے چھٹ پٹا رہے مین پوری لوگ سبا نامنگن بھی آپ اپنے کنٹریٹ کا دروہ کیا ہے اور جیپی کے لوگ کہہ رہے ہیں اس بار بدلاؤ کی بھی آ رہا ہے وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے وہ جس کا بھی نام لے رہے تھے ڈی سی ایم کا وہ پہلے بھی کمل کھلا رہا تھا جب تین لاکھ سے جیتی تھی ڈیمپل وہ تو ہمی جیتا ایسے ہی کر رہے ہیں ان سے زیادہ اصد تبراسن کرنے والے جانے کون سے سکول میں نے ٹریننگ دی گئی ہے چوویس گھنٹا سو پیستی جھوٹی اس بات ایسے کہہ رہے ہیں جیسے سو پیستی سچ ہو انہوں نے دیش کی جنتہ کو یہ دیش کا دروہگ ہے دیش کی جنتہ کو نئی پیڑی کو جھوٹ بولنے کی آدھر ڈلوا دیئے ورنہ آدمیں جھوٹ بولنے سے ڈرتا تھا اس کی آتما جو کچھوٹی تھی کہا رہے جھوٹ نہ بولنے ہم کو بچپن سے پڑھا جاتا تھا کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے اب یہ سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا ڈھارم ہے بسپا کنڈیٹ ڈاکٹر گولزن دیو ساکی کا ٹکٹ کارٹ کے ایک شپرطاب یادب کو ٹکٹ دے دیا بھاج بھائیوں کا کہنا ہے کہ بسپا سپریموں کو یہ پتہ لگیا کہ یہ بسپا کنڈیٹ سپا دوارہ پرائیوزت تھا تو اب دو دن بعد اسے یہ بہت چل جائے گا کہ یہ کنڈیٹ بھی سپا دوارہ بھائیوزت ترائیوزت اس کو پانسو بھوٹ نہیں ملے گے اور کہیں نہیں ملے گے بسپا ڈیمپل جی کی جیت کو لے کر کیا مارجن مانتے کتنا مارجن لائے گے کوئی جیت سی رہی ہے ہم تو جیت جیت جانتے پہلے سے زیادہ مارجن سکتے رام نوم